بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے میں اپنے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپر اس میں میں آپ کو ایکاک اکاؤنٹ کے بارے میں سعودی اوجر میں اپلائے کرنے کے بارے میں ڈیٹیل بتانے والا ہوں فرسٹ او فال آپ کو پتا ہے کہ جتنے لوگ سعودی اوجر کمپنی میں کام کرتے تھے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جن کو پیسے مل بھی چکے ہیں لیکن بہت سائے لوگ ابھی تک اپلائے نہیں کیا تو میں نے اس میں بتانا ہے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے ایکاک کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور بہت سائے لوگوں کا کلیم نمبر نہیں مل رہا کلیم نمبر کیسے بتانا ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے کلیم نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکار کا اکاؤنٹ بنانے سے پہرے یہاں پہ آپ کو کلیم نمبر لگانا ہوگا تو ویورز جو لوگ میرے چینل مہشان نیٹورک پر نے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو اور باقی ایکار کی سعودی اوجر کمپنی کی انفرمیشن ان کو ڈیلی بیس پہ ملے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کلیم نمبر فائنڈ کیسے کرتے ہیں آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور گوگل پہ آ کے لکھنا ہے سعودی اوجر سعودی اوجر ڈاٹ کوم یہ آپ کے سامنے سعودی اوجر کی ویب سائٹ کھول جائے گی سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ انگلیش پہ کلک کرنا ہے اگر آپ ہندوستان چاہے آپ ہندی پہ کلک کر رکھتے ہیں بنگلہ دیش والے اپنی لینگویج میں اور پاکستان والے بھی اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں لیکن انگلیش میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ انگلیش میں سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اس ایڈو کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا سارا کا سارا انگلیش میں آ جائے گا یہ دیکھیں تو ویورز سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ تین چار لائنے دیگو ہیں یہ چیٹ باکس ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ہائے ہائے ہی لکھ کے میسج کریں گے تو آگے سے آپ کو ایک رسپونس ملے گا اس میں وہ کہہ رہا ہے عربی یا انگلیش تو آپ نے انگلیش پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ انگلیش پہ کلک کریں گے وہ آپ سے نیچے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے تینوں میں سے ایک سیلیکٹ کریں یہاں پہ پہلے دو کو چھوڑ کے تیسرے نمبر والے کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سارے کے سارے چھوڑ کے نائن نمبر پہ سیلیکٹ کرنا ہے ویورز بتا دوں جیسے آپ نائن نمبر پہ کلک کریں گے آگے آپ سے کلائنٹ پوچھے گا آپ کا نام اور اکامہ نمبر آپ کا نام اور اکامہ نمبر جب آپ اس کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو بھیجے گا کہ آپ لسٹ میں ہیں اس سے آپ نے صرف آپ نے یہ پوچھنا ہے what is my claim number اتنا سا میسج کرنا ہے آپ کو آپ کا claim number مل جائے گا یہ ہے جی طریقہ claim number نکالنے کا تو ویورز claim number آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ نے آجنا ہے ایک کار کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے ایکارک.sa آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا claim number لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جی employee اکامہ national id passport آپ نے اور کچھ بھی نہیں لکھنا ہے یہاں پہ اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہے ہر بندے کے پاس اپنا اکامہ نمبر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا contact number لکھنا ہے انڈیا والے یہاں پہ انڈیا select کریں گے پاکستان والے یہاں پہ پاکستان select کریں گے باقی country والے وہ select کریں گے اور zero کے علاوہ اپنا contact number لکھنا ہے یعنی کہ اگر plus 92 آ گیا اس کے بعد میں نے zero نہیں ڈالنا آگے جو آپ کا contact number ہوگا وہ آپ نے لگا دینا ہے یہاں پہ لکھنا ہے employee email وہ email لکھنی ہے آپ نے جو آپ کے mobile میں آپ کے computer میں آپ کے پاس چل رہی ہو کیونکہ اس کے اوپر ایک mail آتی ہے اور اسی پہ آپ کو انہوں نے detail بتانی ہے اس کے بعد یہاں پہ password password جو انسا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی ہے use eight more character with maximum letter number and symbols ٹھیک ہے ویورز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہاں پہ لوگ confuse ہو جاتے ہیں کچھ ہمارے عزیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھی آپ کا جو password ہو اس میں بڑی ابھی سی use یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بڑا a اس کے بعد چھوٹی b اس کے بعد کوئی contact کوئی ایک number اس کے بعد کوئی symbol symbol کھوتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ at the rate hash star یہ جو sign ہوتے ہیں ان کو symbols بولتے ہیں یعنی کہ آپ کے password میں بڑی چھوٹی ABC بھی use ہو آپ کا counting بھی use ہو اور کوئی ایک symbol بھی use ہو ایسا password آپ نے لگانا ہے بہت سائے لوگوں کا password نہیں لگ پاتا اس کے بعد repeat password یعنی کہ جو آپ نے یہاں password لگانا ہے وہی آپ نے یہاں پہ لگانا ہے پھر اس کو click کرنا ہے i accept term and condition اور sign up پہ click کر دینا ہے تو آپ کا account بن جائے گا ویورز جب account بن جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے sign in پہ click کرنا ہے sign in پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا email اور password لگانا ہے جو آپ نے email password لگایا تھا میں نے یہاں پہ اپنا email اور password لگا دیا ہے تو اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے یہ fill کرنا ہے اپنا پورا performa کون کون سا data وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا تو نیچے description میں مل جائے گی یا ابھی upload ہوئی ہے یہ ویڈیو تو اس کے 5-10 گھنٹے بعد دوسری ویڈیو میں upload کر دوں گا یا جلدی کر دوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنا تمام data fill کرنا ہے تو ویورز ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک چنل کو subscribe کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ